کمی تو منظور کروالی کام کون شروع کروائے گا ملتان واسا کی روایتی سستی شہریوں کے لیے عذاب بن گئی پاس عرب کے منظور شدہ دو منصوبوں پر تاہل کام شروع نہ ہو سکا چونگی نو کی اپگریڈیشن اور سیورج لائنوں کی تبدیلی کے صرف جی او آرز نہیں منظور ہو سکے دیرہ غازی خان ڈیوین میں 88 کروڑ کے ترکیاتی منصوبوں کی منظوری نئے منصوبوں میں 12 سڑکے اور ایک ووٹ آر سپلائی سکیم شامل کمیشنر ڈیرہ غازی خان ظاہر خوشید کی ذریعہ سدارت اجلاف میں بڑا فیصلہ جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا پاک بنے گا ملتان میں ایم ڈی اے نے شہریوں کو خوشخبری سنا دی فاطمہ جنا کالونی میں 21 اکڑ پر محیط پاک بنانے کا فیصلہ فارک میں سومنگ پول، برکٹ ڈراؤن، پلی لینڈ، جوکنگ ٹریک سمیت دیگر سہولیات بھی محصر ہوں گی ٹیکس دینے میں کون رہا آگے کون پیچھے پارلیمنٹیرینز کی ٹیکس ڈائریکٹری 2017 روحی کو محصول وزر آزم عمران خان نے صرف ایک لاکھ تین ہزار سات سو تریسٹھ روپے عدا کیے جبکہ جانگیر تری نو کروڑ 73 لاکھ دترہ ہزار دو سو بہتر روپے عدا کر کے سر فہرس وزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چھ لاکھ ترہ پن ہزار نو سو تنتالیس روپے عدا کیے عبدالغفار ڈوگر نے ایک لاکھ اکتالیس ہزار پانسٹو چوہتر روپے ڈیکس دیا نواز شریف کی درخواستے زمانت مسترد نواز شریف نے دیوی بنیادی پر سزا موطلی کی درخواستی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکھنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا سابق وزیراعظم نواز شریف کی درخواستے زمانت منصوب ہونے پر میر بہاولپور اور میر ملتان کارت عمل بولے ہم عدالتوں کا بہت احترام کرتے ہیں لیکن آج کے پیسلے سے مایوسی ہوئی نون لیگ کی عدالتوں کی آزادی کے لئے خدمات کسی سے دھکی شکری نہیں وزیراعظم پنجاب کا جنوب میں قائم سی ڈی اے کے آجٹ کا حکم دولستان دیولپمنٹ اپورٹی کے تمام بنائے گئے منصوبوں کی انکوائری کی جائے گی سی ڈی اے میں حکام بالا کو متعدد بار بے ذاپکیوں کی شکایات محصول ہوئی تھی پندرہ سال سے کم عمر بچوں کی گھریلو ملازمت پر وابندی آئید لاہور ہائی کورٹ کا گھریلو کم سے ملازمین کے حوالے سے بڑا فیصلہ ملازم بچوں کے تحفظ کے لئے خصوصی عدالتیں بنانے کا حکم گھریلو ملازمین کے مسائل کے حل کے لئے کمیتیاں اور خصوصی عدالتیں بھی قائم کی جائیں گے خواجہ فرید یونیورسٹری رحیم یار خان کے مستحق طلبہ کے لئے خوش خبریں پاکستان بیت المال اور یونیورسٹری انتظامیہ کے مابین ایم ایو پر دستخط پاکستان بیت المال ہر سال پچاس لاکھ کی رقم طلبہ میں تخصیم کریں گے اے حساب عدالت ملتان میں سرکاری آرازی کی جالی الارٹمنٹ کا معاملہ ایم ڈی وسین انور کو مزید دست روزہ جسمانی ریوانٹ پر ناب کے حوالے کر دیا گیا رحیم یار خان کی تحصیل لیاقت پور کے رہائشوں کے لئے اچھی خبر محکمہ صحت کی جانب سے ایڈالیسس سینٹر بنانے کا فیصلہ بی سی ون کی منظوری کے بعد دو ماہ میں ایڈالیسس سینٹر کو مکمل کر کے فنکشنل کر دیا جائے گا بہاول پور میں سیزنل انفرنزا وائرس کے وارجاری ستائیس سالہ شمشاب بی بی وائرس کی تدی آیسولیشن وارٹ منتقل وائرس کا شکار ہونے والوں کی تعداد بندرہ تک پہنچ گئی بہاول پور کے نواہی علاقہ ستر ڈی بی میں بھنگ اور افیون کی فصل کاشت ہونے کا انکشاف پولیس بھنگ اور افیون کی کاشت سے بے خبر فصل کے فٹیج روحی کو موصول پنجاب فوڈ آتورٹی کی جنوبی پنجاب میں کارمائیاں چکن شاپس مسالہ مربع فیکٹری اور دیگر اشیاں خورنوش کی چیکنگ دس پوائنٹ سربے مہر ملتان میل ریاض پورٹری شاپ ناقص صفائی پر سربے مہر بہاول نگر میں متعدد مسالہ بیکٹریان زنگالود مشینری ناقص صفائی سمیت دیگر قانونی خلاف پرسیوں پر سی وزیراعظم عمران خان کی راجن پور دورے پر انتظامیہ کی پھرتیاں نوجوانوں کے لیے مسائل انتظامیہ نے جمنازیہ میں بختہ سٹیج بنانے اور سٹیج گراؤنڈ پر ہیلی پیٹ اور بارکنگ ایریا بنانے کے لیے جگہوں کو رونز ڈالا پراری اپنی یا مدد راب کے تحت مرمت کرنے لگے سی پیو ملتان عمران محمود کی پریس کانفرنس ڈیڑھ ماہ میں 32 جکیٹ گینگ گرفتار کیے جکیٹ ٹیم ابیشی گینگ سٹریٹ گینگ کے ملزمان گرفتار منشیات ناجائے جسلہا کار ایم موٹر سائیکل موبائل پون سمیت دیگر اشیاء بنا مد کمیشنر بہاول پور نیر اقبال کی ایک روزہ دورے پر بہاول نگر آمد کمیشنر کی ترقیاتی کاموں کی رفتار دیز کرنے اور جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہائی کورٹ بار کی نئی منتخب شدہ کابینہ کے احزاز میں تقریب کا احتمام نام منتخب صدر ہائی کورٹ بار نظیم اقبال چودری اور جنرل سیکیٹری ملک آیاس کلیا سمیت دیگر وقلہ کی شرکت بچوں نے اٹھائی آواز تو روحی نے دیا تا ملتان کے معذور بچوں کا بھی شڑیا گھر کا مطالبہ بچوں کے وزرعالہ فنجاب کو دی جانے والی درپاس پر دستخط فاک ریجنز کا بہاول پور کے علاقے ساتھ بی سی میں پری میڈیکل کیا مفت چیک اپ کے ساتھ ساتھ اتھائیات بھی مفت پرہم بچوں میں تہائفی تفصیم کیے کانپسٹ یونیورسٹی ویہاڑی میں تین روزہ محلیاتی آلودگی اور صحت کے انمان پر پہلی وینل اقوامی کانفرنس منکر مختلف ممالک کے محققین، ماہرین اور پولیسی ساتھ کی شرکت سلائی انتظامیہ ملتان کے ذریع انتظام پہلی آسٹریلین فوٹبال لیگ کا احتضاء گورنمنٹ کامرس کالج میہواری میں سالانہ آل پنجاب انٹر کامرس کالجز کے مقابلے گورنمنٹ کالج آف کامرس میہواری مقابلوں میں فاتح قرار جیتنے والی ٹیموں میں انعامات بھی تفصیم کیے گئے نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں سپورٹ کالا پہلے روز کا بھٹی رسہ کشی اور دور کے مقابلے ہوئے ادھر ذکریہ یونیورسٹی میں انٹر کالجے گرلز والی بال چیمپینشپ نقض مندرہ ٹیموں نے حصہ لیا اور کسان اصطحاب بہاولپور کے ذریع احتمام کسان میلا اوٹ اور گھوڑا دور کے مقابلے موٹ اور گھوڑا رکھ لوگوں کی توجہ کا مرکر جو کسان پر کاشت کاروں کا روائے تھی دھومت